جب آپ غزوہ خندق میں ہو گئے نا زخمی یہاں پہ کافروں نے تیر مارا آپ کی اکحل رکھ جو ہے وہ کٹ گئی ہاتھ کی اور جب تیر لگا تو ان کو مسجد نبی کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کا خیمہ لگا دیا اور حضور خود ان کی جو ہے وہ زخموں کے اوپر جو ہے وہ مرحم لگاتے رہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود طبیبِ آزم اپنے مریض کی تیمارداری کرتے رہے اور حضرت سید و نحساد بن معاذ کا زخم کافی ٹھیک ہو گیا تو پھر جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو تیمارداری کی کیونکہ حضور کا تجھ ہاتھ ہی دست شفا ہے حضرت عبداللہ بن عطیق کی پندلی ٹوٹ گئی تو حضور نے ہاتھ پھیڑا تو کہتے ہیں میری پندلی ایسے ٹھیک ہوگی یہ کبھی زخمی نہیں ہوئی تھی آقا کریم اسلام دست شفا اللہ اکبر تو یہ ہاتھ پھیڑا اب ٹھیک ہونے لگ گیا لیکن انہوں نے ایک دعا کی اللہ کی بھارگاہ میں اور یہ بابا بیٹھ جائے تو یہاں اس کی تھوڑی سی حکمت کر دیں کتنی اہم بات اور یہ پیچھ میں یہ کام کر رہا ہے تو میں ارز کر رہا ہوں ایک برتبہ دروشی پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم تو کس سے ابھی کے بات ہو رہی تھی حضرت عمچی بولے نا آپ پہ بھی تو بڑی تفتورتیں مجھے بتائیں حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی بڑی ایمان افروض بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں حضرت سعید بن معاذ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رب العالمین تو جانتا ہے کہ مجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ لڑنے کا شوق جس قوم کے ساتھ ہے وہ قریش مکہ کے ساتھ اس لیے کہ ان ظالموں نے تیرے محبوب کو ستایا ہے ان ظالموں نے تیرے محبوب کو دکھ دیئے ہیں تیرے محبوب کے خلاف جنگیں کی ہیں ان ظالموں نے تیرے محبوب کو بطن سے نکالا اس لیے مجھے ان سے بڑی نراز کی ہے بڑا غصہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو کٹ کے رکھ دوں تو یا اللہ میں سب سے زیادہ ان کے ساتھ لڑنے کا شوق رکھتا ہوں لیکن اگر تو قریش مکہ کے ساتھ اب کوئی جنگ باقی ہے تو پھر تو مجھے زندہ رکھ لیکن اگر اس کے بعد اگر کوئی جنگ باقی نہیں ہے تو پھر یا اللہ مجھے اب زندہ رہنے کی ضرورت نہیں میں تو تیری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں آپ نے دعا کی تھوڑی دیر کے بعد آپ کا وہ کھڑا بن چکا تھا وہ پھس گیا اور خون بہنے لگا اور بنو غفار کے خیمے تک پہنچ گیا لوگوں نے کہا یہ خون کس کا ہے اتنا زیادہ خون یہ تو حضرت سعید بن معاذ کا خون ہے اللہ اکبر آپ کا اسی وقت انتقال اس انداز کے ساتھ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سرانے کھڑے تھے اور ان کی آنکھیں بند تھیں اور بس ایک بار جب آنکھیں کھولیں تو رخِ بددہ آنکھوں کے سامنے تھا حضور کا دیدار کیا اور روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی اللہ اکبر مزہ سردار مرندہ این جاندہ مید یارد قدمیں چھپئی ہوئے مرنے کا مزہ یہ ہے کہ معبوب الاسلام کا دیدار نصیب ہو اللہ اکبر اگر معبوب الاسلام کے قدموں میں ہو اجل آ جائے تو یہ سب سے خوبصورت اجل ہے تو معبوب الاسلام نظر آئے روح پرواز کر گئی اللہ اکبر اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں احتزل ارش علیہ موت سعد بن معاز فرمایا سعد بن معاز کی موت پہ تو اللہ کا عرش بھی تھرا اٹھا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی قبر خدبائی نا تو قبر کی مٹی سے خوشبو ہا رہی تھی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کا جنادہ جا رہا تھا تو حضور پنجوں کے بل چل رہے تھے شہابہ کرام نے ارس کیا بندہ نماز یہ ادا کیسی ہے فرمایا میرے سعد کے جنازے کے ساتھ اتنے فرشتے آئیں قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی تو جب معبوب الاسلام تشریف لاتے ہیں تو پھر سارے غم دور ہو جاتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں مگر وگر نہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں تو حضور کی محبتیں حضور کی چاہتیں اور حضور کی یہ قربتیں کب نصیب ہوتی ہیں جب ہم حضور کی سنت کے مطابق جنگی گزارتے ہیں تو بس یہی موت کا پیغام بھی یہی ہوتا ہے اور یہ برسیوں کی فکر بھی یہی ہوتی ہے ختموں کی فکر بھی یہی ہوتی ہے یہاں صرف ہم کھانا کھانے کے لیے نہیں آتے وہ بھی ایک لنگر ہے ملاد کے موقع پہ لیکن اصل لنگر یہ ہے کہ ہم کوئی فکر لے کے اٹھیں اور ہم جب اپنی زندگی کے اندر ہم جب معاشرے کے اندر جاتے ہیں تو دل بڑا دکھتا ہے کسی شادی کے اندر چلے جائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے کہ وہ کھانے ہندو کی ایک کافر ہم نے دین قرآن سے سیکھنا ہے ہم نے دین رسول اللہ کی سنت سے سیکھنا ہے لیکن بدقسمتی سے آج ہم دین یا تو میڈیا سے سیکھ رہے ہیں یا ہم جو ہے وہ یورپ سے دیکھ جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کا ڈب سیکھ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں جیسے شادی ہیں ہم نے ویسے شادی ہیں کرنی ہم کہتے ہیں کہ جس انداز سے انگریز کرتے ہیں جیسے ہندو کرتے ہیں ہم نے ویسے اپنی شادی ہیں کرنی ہیں ہم نے ویسے اپنے جو ہے وہ پلوگرام مرتب کرنے ہیں تو ایسا نہیں میرے بھائی اگر زندگی کا جمال چاہتے ہیں تو پھر آقا کریم اسلام کے نقوش شفاہ کو اختیار کرنا ہوگا لپٹا جو دامن مصطفیٰ سے وہ یگانہ ہو گیا جس کے حدود ہو گیا اس کا زمانہ ہو گیا حدود کے ساتھ اپنی محبتوں کا رشتہ قائن کر کے تو دیکھیں ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کو حضم سے احتیاط سے گزار کے تو دیکھیں پھر دیکھیں وہ ایک میرے دوست ہیں پولیس کے اندر ہیں لوگ کہتے ہیں جو پولیس میں رشوت کے بغیر زندگی گزاری نہیں جا سکتی وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ایک مرتبہ بھی رشوت نہیں لی سپاہی ہے ایک عام سپاہی ہمارے درستے قرآن کا ساتھی ہے ایک عام سپاہی ہے کہتا ہے ایسا جو میری ایسے عزت کرتا ہے جیسے میں اس کا افسر ہوں کبھی رشوت نہیں لی اپنی ملازمت میں جب رشوت نہیں لی ذمہ داری کو صحیح نپایا ہے تو ان کے بڑے بڑے افسر بھی اس شخص کی عزت کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس نے محمد عربی کی غلامی کو اختیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم اوہ علامہ امیر المجاہدین کے بلا علامہ خادم سے رزوی کی بات کر کے میں اپنے گفتگو کو سمیٹھتا ہوں وہ اشارت فرمایا کرتے تھے یار میں تم سے کچھ نہیں مانگتا لیکن میں تو تم سے ایک بات کی آرزو کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا تو پیار کرو نہ کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی تو زوزے سے آواز آئی اوہ میرا فقیر آیا اتنا تو پیار کرو نہ حضور سے قبر میں بھی حضور ہیں اور قیامت میں بھی حضور نے کام آنا ہے اور حشر میں بھی حضور نے کام آنا ہے ہر جگہ پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کائنات کے بادشاہ ہیں وہ کائنات کے دولہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں ہر جگہ پہ ان کی سرداری ہے لہٰذا جو ان کا غلام ہے زمانے کا عبام ہے تو اس لیے ایسے زندگی گزارو کہ جب ہم قبر میں جائیں تو فرشتے پوچھیں کہ تیرہ دابقوں نے حضور فرمایا ساری زندگی تو میری غلامی میں گزارتا رہا ہے اس انداز سے جب زندگی گزرے گی تو وہ زندگی خوبصور زندگی ہے وہ زندگی باکمال زندگی ہے اور اسی کو علام اقبال نے کہا ہے کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی موت آزی زندگی کی شام ہے لیکن دائمی زندگی کا آغاز ہے جو قبر میں شروع ہونے والی وہ دائمی زندگی ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے ہم نے یہاں رہتے ہوئے اس کے لئے کچھ کچھ کام کرنا ہے ایک ایک سانس لگا دو حضور کی علامی حضور کے پیار میں حضور کی محبت میں یہی زندگی کا جمال ہے یہی زندگی کا حسن ہے یہی ادارت المصطفیٰ کا پیغام ہے اور یہی درس قرآن کا پیغام ہے یہی علماء کی فکر ہے اپنے ان علماء کو فعلو کرو انشاءاللہ